بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹا کشباش ہوں گے تو جناب سب کی ایدیں کیسی گزری ہماری تو الحمدللہ بہت اچھی گزر کی اور تھوڑا سا نا ابھی بھی تھوڑا سا نا دماغ سٹنی اور روٹین پیار نہیں رہا ایسے لگتا ہے روز ہے مطلب بھی اس طرح عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے تو یہ میرے بائی کے انہوں نے مگوائے آن لائن کائٹس تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اتنے زیادہ اس نے مگوائے اتنا شکین ہے وہ تو جناب آج پلان ہے کچھ گرما گرم کھانے کا یعنی کہ آج بنا رہی ہیں ہم کریلے گوشت تو جو کہ ہم نے پورا مہینہ نہیں کھایا نہ بندی اور نہ ہی کریلے امی جو ہے نا میری تھوڑی سی نا زیادہ کانشیس قسم کی ہے وہ کہتی ہیں جی کریلے سے گرمی ہو جانی تھی پیاس لگتی اس لئے وہ نہیں کھانے بندی نہیں کھانی پیٹنا حراب ہو جائے یہ نہ ہو جائے تو ہم نے پورا رمضان یہ دو چیزیں نہیں کھائیں تو جناب میں اپنی ریسپی آج آپ سے لگے ہاتھوں شیئر کر لیتی ہوں پہلے جو ریسپی شیئر کی تھی وہ میری بھاپی کی تھی وہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں بناتی ہیں تو میرا بلکل سادہ سا سٹائل ہے میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے آئل میں فرائی کیے ہیں کرے لے چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا تو پھر اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں آلو دو آلو میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور پھر اس کو پانچ کار منٹ میں نے فرائی کیا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے تو جی آلو ڈالیں گے اس کے اندر جو مین ریزن ہے وہ ہے اس سے نا ذرا کرواہت کام رہتی ہے اس لیے میں ہمیشہ آمی کہتی ہیں تو میں نے جس طرح آمی بناتی تھی تو میں نے بھی سیم اسی طرح منانا شروع کر دیا اور واقعی یہ آلو ڈالنے سے نا کی کرواہت اکثر زیادہ تر کامی ہوتی ہے تو جی اس کے بعد میں نے ڈالے ہیں پیاس تماتر سبز مرچیں اور ان کو کر لیا ہے مکس 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 اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر اپنے ریگولر جو ہمارے مسالے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے اس میں ہم ڈالیں گے دیکھیں یار اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسے کیسے فروٹ سیلر ٹائپ لگ رہا ہے تو جی اب باری آ جاتی ہے مسالوں کی تو سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے یہاں پہ حضب زائقہ جو ہے نا ہم نے کالے مرچ ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں سرخ مرچ ڈال دی ہوں تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد میں ڈال دی ہوں تھوڑی سی ہلدی میں ہلدی ہلدیوں میں بہت کم ڈال دی ہوں یہ میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ڈال دی ہے اس کے اندر اور پھر نمک نمک پہ ہاتھ ہولا ہی رکھنا چاہیے کریلوں میں عام طور پہ تو ڈال دی نہیں ہوں میں انڈ پہ جا کے ڈال دی ہوں اگر مجھے کام لگے کیونکہ وہ جو دھوئے ہوتے ہیں نمک سے مل مل کے تو وہ اکثر نمک تیز ہو جاتا ہے اگر نمک ڈالنے تو تو جی اس کو بس مکس کر دیا اور پھر اس کو لڈ لگا کے تو پکنے کے لیے رکھ دیا بیچ بیچ میں تھوڑا سے مطلب بندہ چیک کرتا رہتا ہے اچھا میں نے بعد میں انڈ پہ ڈال لیا اس کے اندر لسن ہاف کٹی جو لسن ہوتا ہے وہ ڈال دیا میں نے اس کو پیس کے اور بس کبھی کبھی ویسے میں لسن بھی نہیں ڈالتی لیکن ہم می کہتے ہیں کہ جب چکن ڈالو تو پھر تھوڑا سا ڈال لیا اگر اگر نال ڈالیں تب بھی اس کے ٹیس پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا بہت مزے کے بنتے ہیں تو جناب یہ جی ہمارا جو محنت والا کام ہے وہ ہو گیا دن اب ہم اس کو لگا دیں گے لڈ جو کہ میں نے لگایا ہے تقریباً آدھا گھنٹا اور اس کے بعد میرے جو ہے نا کریلے وہ بڑے ہی مزے دار اتنے مزے دار بنے میرے بھائی کو بہت 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 زیادہ پسند آئے ہیں تو جناب ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ساتھ میں امنا رہی تھی روٹیاں اور یہ دیکھیں جی میں نے سوچا میں کھا لوں اچھا کون کون بندہ اپنی روٹی کے اوپر سالن آکے کھاتا ہے یہ ایک بچپن سے ہمارے گھر کا ایک ریواز نہیں ہے رہے تو جی مجھے مزہ ہی آتا ہے جب میں روٹی کے اوپر رکھ کے کھاتے ہو نا پتہ نہیں کیوں جھلیش عادت ہے جی تو ساتھ میں میں نے بنایا تھا اپنے بیٹو جی کے لیے فرنچ ٹروس جو کہ اس نے چکھا بھی نہیں کبھی دل کرے تو بڑا کھا لے تھا اور کبھی دل کرے تو دیکھتا بھی نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اب رات کو اس کے لیے کیا بناوں تو سوچا ہے کہ میں ساتھ میں نے اس کے تڑکے والے نا زیرے والے رائس ہی بنا دیتی ہوں وہ بڑے خوش ہو کے کھا لیتا ہے تو وہ بنائے لے جناب رات کو سرپرائز اتنا کیوٹ سا اور کھٹا میٹھا سا سرپرائز آ گیا میرے بہیا کو اچانک سے لے آئے گول گپ پہ جو میں نے اور میری پرجائی نے چٹم کر دی ہے فٹا فٹ چلے جناب آج کے لیے صرف اتنا ہی اس کے علاوہ آج کچھ بھی نہیں تھا کچھ خاص نہیں تھا ویسے میرا اور بھابی کا پلان ہے آج لیٹ نائٹ نا ذرا باہر نکلنے کا تو دیکھتے ہیں اگر بچے ٹائم پہ سو گئے تو چلے جناب دعا میں یاد رکھئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ